بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حج سے مطالق سبسیڈی کا معاملہ تیہ ہو چکا حاجیوں کے لئے زبردست خوشخبری ڈیل لاکھ روپے کی واپسی یقینی ویڈیو کے اینڈ میں مفتی عبدالشکور کا یہ بیان ان کی اپنی زبانی بھی سنا جا سکتا ہے وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے حج انتظامات کے جائزے کے دوران سرکاری ذرہ ابلاغ کی طرف سے اٹھائے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وفاقی حکومت نے حج دوہزار بائیس میں وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد جس سبسیڈی کا اعلان کیا تھا وہ رقم وفاقی حکومت کی جانب سے وزارت مذہبی امور کو منتقل کر دی گئی ہے یہ رقم حاجیوں کی وطن واپسی کے بعد ان کے مطالقہ اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی جیسے آپ نے کہا میں حاجیوں کا وزیر ہوں تو حجہ جو ایک سوال کرتے ہیں بار بار کی یہ جو ڈیڑھ لاکھ روپے کی سبسیڈی کی جو اعلان ہے وہ ہمیں پیسے کا پابس ملیں گے الحمدللہ الحمدللہ اس کے لئے میں نے حاجیوں کے لئے بہت جنگ لڑا اور اس جنگ میں میں ایک کامیاب ہوا میں وزیراعظم پاکستان کا شکر گزار ہوں میں اپنے کیبینٹ کا شکر گزار ہوں اور صحف اور شفاہ بات یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کو میں نے اور مولانا فضل عمان صاحب نے مجبور کرایا تھا کہ آپ نے حاجیوں کو سبسیڈی دینی ہے اگرچہ پاکستان کرائسس کا شکار تھا اور الحمدللہ وہ پیسے اب ریلیز ہو چکے ہیں ہمارے ایکاؤنٹ میں آ چکے ہیں جب یہ حاجی پہنچ جائیں گے تو ان کے ایکاؤنٹ میں یہ پیسے پڑے پیسے اب ریلیز ہو چکے ہیں وہ تسلیح کر لے وہ پیسے ہمیں پہنچ چکے ہیں وزارت مذہبی عمور کو اور ان کے پیسے اب ہمارے پاک ہمارا ہے تو آج سے پہلے تو مینے کیا ساتھ ریلیز نہیں ہوئے تھے ہمارے اتاک کونچ نہیں تھے اب بائیسے ان کے پہنچ چکے ہیں ہمارے شکریہ 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 شکریہ